اس پاس سے پڑھئے گا لکاریسو سما چار تیسا دھیائے اس کا چھوالی اس پاس فورٹی فور لگ پک دو پہر سے تیسرے پہر تک سارے دیش میں اندھیارہ چھائے رہا اور سوری کا اچھیالہ جاتا رہا اور مندر کا فردہ بیش سے پھٹ گیا اور ایسو نے بڑے سبد سے پکار کر کہا ہی بیتا میں اپنی آتما تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور یا کہہ کر پناڑ چھوڑ دیئے سوپیدار نے جو کچھ ہوا تھا دیکھ کر پرمیسر کی بڑائی کی اور کہا نیشتر یہاں منو سے دھرمی تھا اور بھیڑ جو یہاں دیکھنے کوئی کٹھی ہوئی تھی اس گھٹنا کو دیکھ کر چھاتی پٹھی ہوئی لوٹ گئی پر اس کے سب جان پچھان اور جو اسطریہ گلیلی سے اس کے ساتھ آئی تھی دور کھڑے ہوئے یہاں سب دیکھ رہی تھی لگ بھگا دو پہر سے تین پہر تیسرے پہر تک سارے دیش میں اندھیارہ چھایا رہا اور سوری کا اجیالہ جاتا رہا اور مندر کا پردہ بیچ سے بھٹ گیا دو پہر سے لے کر تیسرے پہر مطلب بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک سارے دیش میں اندھیارہ چھایا رہا یہ سارے دیش کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیول اس پرانت میں ہیں لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پورے دیش مطلب پورے دنیا میں یہ اندھیارہ رہا ہے لیکن پورے دنیا میں نہیں ہے تو بھی کم سے کم اس پردیش میں پورا اندھیارہ رہا ہے کچھ لوگوں کا پرانت میں کہہ رہا کہا وہاں نہیں کیوں گی اس پرتوی کا رچیتہ سریشتی کرتا جب کھروش ور مر رہا تھا سریشتی سوری اپنے آگ کو اس بات کو دیکھ نہیں سکا اور اس لئے وہ اندھیارہ چاہے رہا وہ کیول وہاں نہیں پورے پرتوی پر رہا ایسا کہا جا رہے ہیں لیکن یہاں پورا دیش لکھائے وہ سپرانت ضرور پورا اندھیارہ میں رہا کیوں گی یہ جیالہ نہیں رہا اور مندر کا پردہ بیچ سے بھٹ گیا مندر کا پردہ مطلب یہودیوں کا مندر جو برمشور کا آراد دھنا لے اس کا آتی پویترستان اور پویترستان ان دونوں کو بیچ میں ایک پردہ پائے جاتے ہیں موسیٰ کے دورے ویوستہ میں جو ویوستہ دیا تھا اس میں ویستری ترو میں کون سا دھاندہ سے کتنا اس میں سے وہ بنانا ہے وہ بتائے گئے اس نیوم کے انسار بنائے گئے یہ پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک بھٹ گیا وہ نیچے سے لے کر اوپر تک کیوں نہیں تاکہ کوئی نہ کہیں کہ کوئی نیچے سے کیا کیا ہو بھاٹ دیا دوچھرا یہ نیچے سے بھاٹ بھی نہیں ستے ہیں کیوں گی وہ ایک سادھارن ایک دیوال جتنا موٹا ہے وہ ایک سادھارن دیوال جتنا موٹا ہے یہ بردہ کسی بھی طرح سے ایک ویتی سے وہ نہیں بھاڑ ستے ہیں ویدوانا کے بھاڑی میں یہ بھاڑنا ہے اتنا موٹا ہے ہاتھیوں کو دونوں سائیڈ میں کھڑے ہو کر کچوانا پڑے گا تب ہی بھٹے گا اتنا موٹا تھا یہ اوپر سے لے کر نیچے تک بھٹ گیا یہ کیوں بھاڑ دیا اتی پویترستان میں پرمیشور کا سندوق ہے سندوق کے اوپر انگرہ کا سنہاسن ہے انگرہ کا سنہاسن کے اوپر پرمیشور کی شکھے ہی نواز کرتے ہیں وہاں سے اسرائیلیوں کے لیے انگرہ کی یا آشش کی باتیں نکلتی تھی لیکن کوئی بھی اسرائیلی وہاں نئے جا ستے ہیں مہا یا جا کسال میں ایک ہی بار وہاں جاتے ہیں وہی ڈرتے ہوئے دھرتراتے ہوئے لیکن یہ پردہ جب بھٹ گیا ویویتی جو پویترستان میں کھڑا ہے وہ سیدھا اس کو کیا کر ستا ہے دیکھ ستا ہے اس لئے پرید پاولو صاحب برانگی پتر میں کہتا ہے ہم ہیاؤ کے ساتھ انگرہ کا سنہاسن کے نکھٹ آئے ارثاد پہلے کوئی بھی بھی تھی اس انگرہ کا سنہاسن کے ساتھ پاس ہیاؤ سے نہیں آسا تھا یہاں مہا یا جا کبھی سال میں ایک بار جاتے ہیں تو وہ بھی ڈرتے ہوئے جاتے ہیں دھرتراتے ہوئے جاتے ہیں کوئی گیارنڈی نہیں ہے واپس آئے گا یدھی اس میں کوئی پاپ ایسا پایا جائے جس کا چھما نہیں ہوا ہے تو وہاں وہ مر جائے گا اسرائیلیوں کو بھی کوئی گیارنڈی نہیں ہے ہمارا مہا یا جاک واپس آئے گا جب تک نہیں آئے گا تب تک باہر کھڑے ہوئے کر پراتھو نہ کرتے رہیں گے ہمارا مہا یا جاک ساکوشل واپس آ کر ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کر آشیرواد دے یہی ان کا اچھا تھا لیکن کلوری کروش پر جب ہیشو مرا تب پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک بھٹ گیا اب کوئی بھی بیتی وشواس کے ساتھ وہ سنگرہ کا سیہاسن کے نکٹ جا ساتے ہیں نکٹ جا کر اس مہیما وہ تیج اور اس کا درشن کوئی بھی بیتی پراتھ کر ساتے ہیں نیا نیم کی بشیشتہ ہی یہی ہے جو کوئی ہیشو مصیل پر وشواس کرتے ہیں وہ پرمیشور کے انکرہ کے سیہاسن کے نکٹ آ ساتے ہیں یہ پردہ اوپر سے لے کرنی چے تک بھٹ گیا چھہلیس وپدہ تیس کا چھہلیس اور ایشو نے بڑے شبد سے پکار کر کہا یہ پتہ میں اپنی آتما تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور یہ کہا کر پران چھوڑ دیئے یہ دیوی ایشو مصیل اس پر لٹکتے ہوئے سات باتیں کہا تھا لیکن لوکہ کیول دو ہی باتیں کہا ہے پہلا دو اور آخری میں کہا ہوا ایک اس کے علاوہ باقی لوکہ نہیں کہا ہے آخری میں اس نے کہا میں اپنی بڑے شبد سے بکار کر کہا ہے پتہ میں اپنی آتما تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں ایشو مرتبت اپنی آتما کو پرمیشور کے ہاتھوں میں سوپتا ہے اور رکھا ہے یہاں کھ کر یہاں کھ کر وہاں پران 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 چھوڑ دیا پران کوئی لیا نہیں پران چھوڑ دیا ارثات پران چھوڑ دیا ارثاد منشا جاتی کی ادھار کے لیے وہ اپنی پران دے رہا تھا اس نے لکھا ہے اس نے اپنی پران چھوڑ دیا اپنی آتما کو پتا کے ہاتھوں میں سمرپت کیا جو کچھ ہوا تھا سیندالی سوپت سبیدار نے جو کچھ ہوا تھا دیکھ کر پرمیشور کی بڑھائی کی سبیدار مطلب اس مرتیو دنڈ کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے نیت کی گئی رومن سرکار کی ادھیگاری وہ ہے وہ سبیدار اس نے جو کچھ ہے وہ دیکھ کر پرمیشور کی بڑھائی کی اور کہا نشج یہ منش دھرمی تھا کیونکہ پورا دیش میں اندھیرہ چھا گیا اور پرتوی کیا ہو انہا لگا ڈول اٹھا اور کئی باتیں جو لکا نہیں کرے کئی باتیں وہاں ہوئی تھی اور کبریں کیا ہو گیا تھا کھل گیا تھا نہیں ہے کبریں کھل گئی تھی کھل کر یہ تھوڑا دوان کے بیچ میں ایک ابھیپراہ نہیں وہ کبریں کھل گیا ویلو کونسا شہری میں واپس آئے جیدی وہ کھل کر واپس آئے ہیں تو کونسا شہری میں ہوگا اسی شہری میں واپس آیا ہوگا مہیمہ میں مہیمہ میں شہری میں واپس نہیں آئے ہوگی آیا تو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا اپنے شہری میں واپس آئے ہیں تو وہ اسی شہری میں آئے ہوگی اور پھر سے مرا ہوگا نہیں تو کچھ 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 پستو گھندی کے کچھ اسی میں بھی لکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ییشو مسیح جب جی اٹھنا اٹھا اس کے بعد وہ جی اٹھا ایسا لکھا ہے تو وہ کونسا نہیں مل لے کے پکا ہے یہ مرے وہ میں سے جی اٹھ کر مہیمہ میں شہری میں پالے آنے والا کون ہے ییشو ہے یہاں یہ ساری گھٹنائیں ماں ایک ماں ایسا بنا پورا اندھیرا چھایا رہا بھوکم بھو رہا ہے مندر کا پردہ وہ پرسلے کا نیچے تک بھٹ گیا یہ ساری باتیں جان کر دیکھنے والے کہا یہ کون تھا سچ میں کون تھا وہ دھرمی تھا ابھی یہ شد دھرمی ہے کون کون بولا ہے پہلے پلات اس نے بولا یہ کون ہے دھرمی ہے حیرہ دیس کے پاس بھیجا حیرہ دیس بھی اس کے اوپر کوئی دوش نہیں پایا اس کا مطلب وہ بھی ٹھا رہا گیا ہے کون ہے یدی وہ پایا کوئی گلتی تو اس کے پاس ادھیدار تھا اس کو مرتیو دند دیں لیکن واپس بھیجا اس کا مطلب اس نے بھی یہ ٹھان لیا اس نے اس بات کو پرماند کیا کون کوئی کون نہیں ہے دوش ہی نہیں ہے اب یہ سبیدار کار ہے یہ کون تھا دھرمی تھا اٹھالیس اور بھیڑ جو یہ دیکھنے کی کٹھی ہوئی تھی اس گھڑنا کو دیکھ کر چھاتی پیٹتی ہوئی لاؤٹ گئی اور اس کے سب جان پہچان اور جو اس تریہ گلیل سے اس کے پاس اس کے ساتھ آئی تھی دور کھڑی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی یاد رکھنا یشوانسی جب سے عرشلیم کی اور جا رہے ہیں ایشو کے ساتھ کئی لوگ تھے کئی بھیڑ تھے کئی ستریہ بھی تھی لوگ کا اس بات کو بھی شیش کر کے کہاں ہے کچھ ستریہوں کا نام لے کر بھی کہا وہ ایشو کے ساتھ ان کے ساتھ رہا اور وہ لوگ کیا کرتا تھا اپنے سمبتی سے اس کا کیا کرتے تھے سہبہ کا مریم بطل نے یہ سب اس گروپ میں پائے جاتے تھے وہ سب ان باتوں کو دیکھ کر دور دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی پڑی پچاس پسے وہاں یوسف نام کا ایک وہاں یوسف نام کا مہا سبھا کا ایک ستدستے تھا جو سجن اور دھرمی پروز تھا اور ان کی یوجنہ اور ان کے اس کام سے پرسند نہ تھا وہاں یہودیوں کے نگر ارتیمیہ کا رہنے والا اور پرمیسٹرک راج کی باٹ جھونے والا تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر ایسو کا سو مانگا اور اس سے اتار کر ملمال کی چادر سے لپیٹا اور ایک قبرہ میں رکھا جو چٹان میں کھودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی نہ رکھا گیا تھا وہاں تیاری کے دن تھا اور سبھدہ کے دن آرام ہونے پر تھا ان اسٹریوں نے جو اس کے ساتھ گلیلی سے آئی تھی پیچھے پیچھے جا کر اس قبرہ کو دیکھا اور یہاں بھی کہ اس کا سو کس ریتیس سے رکھا گیا ہے تب انہوں نے لوٹ کر سگندیت وستویے اور اترا تیار کیا اور سبھدہ کے دن انہوں نے آجیا کے نسار وشراہم کیا وہاں یوسف نام کا ایک مہا سبھا کا ایک سدسیت تھا جو سجن اور دھرمی پرشت تھا اور ان کی یوجنا اور ان کے اس کام سے پرسن نہ تھا اور وہاں یہودیوں کے نگر ارمتیا کا رہنے والا اور پرمیشور کے راج کی باٹ جو ہونے والا تھا اس نے پلا تو اس کے پاس جا کر ایشو کے شاہو مانگا اور اسے اتار کر ململ کی چادر میں لپیٹا اور ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں خودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی نہیں رکھا گیا تھا اب یہاں ارمتیا کا یوسف نام یقبتی جو سندری سنگ جس جس نیایال یہودیوں کا نیایالیشو مسی کو کروز پر چڑھانے کی آگیا دیا تھا اس کا ممبر تھا وہ اس میں سہمت نہیں تھا وہ ایک مندری تھا رومن سرکار میں اچھ ادھیگاری تھا وہ بھت تھا پرمیشوار 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 وچن کے انسار وابستہ کے انسار چلنے والا ویتی تھا یدیبیلو کا یہاں کیون یوسف ارمتیا کا یوسف کی بات چرچہ چل رہا ہے لیکن کر رہے ہیں لیکن یوان ریسو سمائچار میں ہمارے اور ایک ویتی کو دیکھتا ہے کون ہے وہ نکدوموس نکدوموس اور اور ارمتیا کے یوسف دونوں سنی دریش سنگ کا ممبر تھا نکدوموس وہی ہے جو یوان ریسو سمائچار تیسرا دھیائے میں رات کو ہیشو مسیح کے پاس آ کر پوستہ ہے سوال پوستہ ہے اس کا جواب مل رہے وہ ملتا ہے ان کو اس کے بعد وہ نکدوموس کو ساتوا دھیائے میں دیکھ لو جا کر واپس گیا تو بولا وہ کہا ہے جب کو عرش کرنے کے لئے بولا تھا بولا عرش کیسے کریں کہ وہ جیسا بولتا کوئی بولتا ہی نہیں ہے تب وہ ان کے اوپر بھڑک گیا تو یہ نکدوموس جو سنت دریش سنگ کا بورڈ میں اس سبھا میں تھا اس نے اس کا آیا ہوا یہ نکدوموس اس وقت جان لیا تھا یہ کون ہے مسیح ہے اس لئے آگے جا کر وہ ایشو کا پچ میں بولنے لگا تیس رات دیائے میں آیا تو کیسے آیا ریات کو آیا چھپ کیسے آیا لیکن سات وقت دیائے میں سات وقت دیائے میں پبلک بول رہا ہے تم نکدوموس ہیشو مسیح کے مرت وقت وہ کروس کے پاس تھا اب یہ دونوں مل کر کیا کیا تھا وہاں نکدوموس اور ارمیتیا کا یوسف ہیشو مسیح کا کروس مرتیو وہ گلگت تھا کہ کروس کے وہاں ہو رہا ہے اس کے نکٹ ایک بیگیچہ وہ ہے ارمیتیا کا یوسف کا جو بیگیچہ جو جو قبر وہاں ایک نیا قبر بنایا نیا قبر کس کے ان دنوں میں منش جی رہتے ہی اپنے لئے قبر پہلے سے بناتا ہے تا کہ مرنے سے پہلے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اپنا قبر پہلے سے بناتا ہے ایک پرکار سے ہر منش مرنے سے تو یہودیلو یہ کرتا تھا قبر بنا کر رکھتا تھا تا کہ جب کبھ قبر گڑھا دیکھیں تو پتہ چلتا کہ 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 جانے والا ہوں یہاں جانے والا ہوں لیکن میں نے کہا کہ ارمیتیا یوسف مندری تھا دھنی تھا وہ یہ گلگتھ جو پہاڑ ہے جہاں اپرادھیوں کبر کیوں بنایا اپنے لئے ہے کیا نہیں ہوں ستا کیونکہ کبھی بھی ایک یہودی ایرشلیم کے باہر اپنا کبر نہیں بنایا گا دوسرا دھنوان لوگ ہے تو ایرشلیم کے بیچ میں جمین کھرید کر وہاں بنائے گا تا کہ میں کہا رہوں ایرشلیم میں رہوں لیکن یہ جگہ کون سا ہے یہ جگہ گھلگتہ پہاڑ کا جو بیشیش تا کیا مالو وہاں لوگ کو کروس پر مارتے ہیں مرنے کے بعد اس کا لاش لینے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے کئی بار کئی دن تک لاش اس میں پڑھا رہتا ہے کئی لوگ مرتا بھی نہیں اور مرنے کے بعد لاش وان کا دور میں کچرا ہے کچرا لالنے کا وان لے کر بھیگ دیتا ہے تا کہ آقاس کے پچھیا اور جانور کھالے تا کہ اس لاش کو جانور کھالے اور پچھیاں کھالے ایسے ایک ڈھراونا جگہ ہے اس کے نزدیک کیا یہ دھنوان ارمیتیا کے یوسف اپنے لئے گھڑا بنائے گا کبر بنائے گا نہیں تو پھر وہ کس کے لئے بنائیا وہ ضرور ہیش مسی کے لئے بنائیا ہے دوسرا یہ نکدوموس نکدوموس اور دونہ ملکہ یہ ارمیتیا کہ یوسف کبر بنایا نکدوموس کیا کیا تھا ہیش مسی مرنے کے بعد ان کو سگندہ تریبیہ ڈال کر اس کو کار رکھا کبر میں سگندہ رویہ کار سے مل رویہ کیونکہ رویہ سے یہ یہ سب خرید کر رویہ کیا نہیں ہے نکدوموس پہلے سے یہ تیار کر کر رکھا تھا کیسے یہ دونوں مطر تھا کون ایرمیتیہ کا یوسف اور نکدوموس کیونکہ دونوں سنیلدرین سنگ کا ممبر تھا ہیش مسی کے شبکائی کے شروعات کے دنوں میں ہی یہ نکدوموس ہیش مسی سیوہ آرمب کر کے پہلی بار جب ایرشلے میں آیا تب یہ نکدوموس رات کو ہیش مسی کے پاس گیا تھا جو تب سے لے یہ اور آرمیتیہ کا یوسف دونوں مل کر بھوش شدت تاؤں کی پتھکوں کو پڑھنے لگا اور اس کو ڈھونڈنے لگا مسیح کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے اور وہ دونوں ہیش مسی کی سیوکائی کو بھی دیکھتا رہا اور وہ دونوں سمجھ گیا یہ کون حقیقت میں مسیح ہے تو یہ مسیح ہے تو اس کا مرتیو کیسے ہونا چاہیے کہاں ہونا چاہیے کب ہونا چاہیے یہ ساری باتیں بھوش شدت تاؤں کی پستکوں سے ڈھون کر نکالتا گیا نکالتا گیا اب یہ دونوں مل کر وچن سے اس بات کو جانا کہ یہ مسیح مارے جائے گا کب یہ فسہ ہم ہے اور باتوں سے ایشو مسیح بھی کئی بار نکالتا بھی ایشو مسیح کے ساتھ چلا ہے اس لئے ساتھ ودیعہ میں یہ بات بھائے جاتے ہیں اس کا مطلب ایشو نے کہا میں کروز پر مارے جائیں گے تم لو سب موچ کیا کرے گا چھوڑے گا لیکن تیسرا دن جی اٹھے گا اس نے جانا اگلا فسہ کا پرو میں یہ کیا کیا جائے گا مارا جائے گا یہ مسیح ہے فسہ کا پرو میں ہی مارے جائیں گی وچن سے دونوں مل کر یہ ساری باتیں جانا جس کے کارن وہ اپنے آپ کو مسیح کی مرتیو کے لئے تیار کرتا گیا یا وہ دونوں اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرتا رہا اور یہ دونوں مل کر پرمیشور کے وچن کو ڈھونڈ تا گیا اور یہ پتا کرتا گیا مسیح کا مرتیو کس روپ میں کہاں ہوگا اور وہ جان لیا عیشو کا مرتیو کہاں ہوگا گل گتھا میں ہوگا یہ وہ ہوگا تو مرنے کے بعد وہ شبت شروع ہونے سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے گاڑ نا ہے اب یہ مرنے کے بعد اس کا لاش اور دور کہیں وہ قبر ہے وہاں تک پہنچا نہیں پائے گا اس لئے ارمیتیا کہ یوسف وچن جاننے والا وہاں جمین خریدا وہاں کیا بنایا قبر بنایا اور یہ نکودموس ہیشو مسیح اس دن مرے گا تو اس کے اوپر لگانے کے لئے سگندہ دریوی پہلے سے خرید کر رکھا کیونکہ وہ دونوں جاندہ تھا یہ ایشو مسیح اس فسو میں کیا کیا جائے گا مارے جائیں گی اور دوار نے پہلے میں یہاں جو ارمیتیا کا یوسف پلات اس کے پاس جا کر انمتی مانتا ہے کیا کرنے کے لئے اس کو گاڑنے کے لئے یا باون پدہ اس نے پلات اس کے پاس جا کر ایشو کا شو مانگا اور اسے اتار کر مل کی چادر میں لپیٹا اور ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں خودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی نہ رکھا گیا تھا یہ ارمیتیا کا یوسف پلات اس کے پاس انمتی لے نکلے گیا اس کے بعد وہ دونوں آیا وہ واپس آیا تب تک نکدوموس ایشو مسیح کی اور نجر رکھا رہا جب وہ دونوں واپس آئے اور یہ سپاہی لوہا آکر جان لیا کی کیا ہوگیا یہ مر گیا کیونکہ شبت کا دن ہے شبت شام چھے شبت ہوگا اس سے پہلے یہ تینوں کیا ہونا جروری ہے مرنا جروری ہے اور یہ دونوں ڈاکوں کے پاس سپاہی لوہا آیا دیکھا مرا نہیں ہے اس کا ٹانگ کیا کر دیا توڑ دیا ٹانگ کیوں توڑتے ہیں میں نے کلیا پرسو اس بات کو کہا تھا جب کروز پر لٹکایا جاتے ہیں اس کو لوس باندھ تا کی پیر پر کھڑے ہو کر کیا لے شوانس لیں شوانس لینے کے پورا شریع کا بھار اٹھانا پڑے گا تو بھار اٹھانے کا وہ دکت اس کو ہو تا کہ وہ جلدی مرے لیکن وہ نہیں مرا ہے یہ کام کرتا ہے یہ پیر کو کیا کرتا ہے توڑتا ہے پیر توڑنے سے کیا ہوگا اگلا بار شوانس لینے کے لئے پیر پر بوڑی کا دیتا ہے تو یہ ٹوٹا ہوا پیر وہاں کا ماس کیا ہو جائے گا کٹ جائے گا یہ دونوں پیر نیچے گر جائے گا ارتا دونوں پیر کٹا رہے گا اور یہ شریر سے تو رمد سارا لہو بہ جائے گا کچھ منٹوں کے اندر ان کا مرتی ہو جائے گا یہ دونوں ڈاک کو کے ساتھ ایسا کیا لیکن نیش مسیح کے پاس آگیا تا ملڑی کیا ہو چکا ہے وہ مر چکا ہے اس لئے اس کا ٹانگ نہیں توڑا وہ مرا ہے اس سے پہلے ٹانگ توڑنے سے پہلے کیونکہ بچھر میں لکھا ہے اس کا ایک بھی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے گا یہ بات خوشی توہ ہے یہ ارمیتی یوسف اور یہ نکدوموس دونوں یہودی ہیں یہودیوں کے بیچ ماننی لوگ ہیں دونوں دھنوان لوگ ہیں دونوں یہودی ہونے کے کارن اگلا فسح کا پرو چل رہا ہے اور شام چھ بجے سے ان کا شبط شروع ہو رہا ہے اب وہ ایک لاش کو سپرش کریں وہ کیا ہو جائیں گے اشد ہو جائیں اور یہ لاش کو سپرش کیا اشد ہو گیا ہے تو وہ یہ شبط میں اشد رہے گا یہ ہر سپتہ میں ہونے والا شبط نہیں یہ کون سا شبط ہے فسح کا شبط ہے فسح کا شبط میں شد رہنا ہر یہودی چاہتا ہے لیکن ارمیتیا کا یوسف اور یہ نکد موس اس سے بڑھ کر دونوں مل کر یہ کر سی ایشو کا لاش اتارا دوان گھوی پرائے میں دونوں اپنا کند دیا دونوں ایشو کا بندھن کو کھولا کند دیا دھیرے دھیرے ایشو کا لاش نیچے اتارا کیوں اتار اتار اتارتے وقت اس کا ہڈی نہیں ٹھوٹ چاہیے تین بجے ایشو مرا ارمیتیا کا یوسف پلات اس سے علمتی لینا ہے اس کے لئے گیا تب تک نکد موس اس پر نجر رکھا رہا اب جب ارمیتیا کا یوسف آیا دونوں مل کر جھٹ سے اس لاش کو اتارا وہیں لے جا وہیں اس کو نہلانے اس کو نہلانا ضروری ہے اس کے بعد سگندہ رویہ ڈالیں گے اس کے بعد ایک کی کپڑا دو کپڑے سے بانتا ہے گردن سے لے کر اس کے پیر تک لمبا یہ کپڑے سے اس کو لپیٹتا ہے اس میں سگندہ رویہ رت جائیں گے وہ لپیٹتے جائیں گے لپیٹتے جائیں گے اور سر اور موہ میں ایک کپڑا ایسا دونوں کپڑے سے بانتا ہے ہر جگہ پر سگندہ رویہ ڈال کر بانتا ہے تین بجے ایشو مرا ہے چھے بجے شبہ شروع ہوگا اس سے پہلے لانش اتارنا ہے اس کو دھونا ہے سگندہ رویہ لگانا ہے یہ سارا کاری کر کے قبر میں رکھنا بھی ہے وہ وہ کام کیا ہے اس کا مطلب ایشو مرنے سے پہلے یہ ساری ویوست تھا وہ کر چکا تھا کپڑا وہ خریدا تھا سگندہ دریویہ وہ خریدا تھا کیوں نکدوموس اور اریمتیا کا یوسف پرمیشور کے وچن سے جانا تھا یہ مسیحہ ہے تو خروش پر مرے گا تو یہ شبت شروع ہونے سے پہلے ان کا قبر میں رکھنا ضروری ہے ارث وچن میں آج بھی سامرت ہے وچن جانا ہوا یہ دونوں فسح کا پرب میں ہونے والی یہ شبت میں آشد رہنا ان کے لئے کوئی چندہ کی بات نہیں رہا وہ اس لاش کو اتار کر اس کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کر لیا کیوں کیونکہ وہ مان لیا جان لیا آگے ہمیں شبت ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آسلی میمنا یہ مسیح میرے پاپوں کے لئے مارا جا چکا ہے اور کبھی نہ رکھا گیا اس خبر میں ایشو کے لاش کو رکھا اور اس کے بعد شام چھ مجھے شبت شروع ہو رہی ہے وہ اس کی تیار میں یہ شبت ماننے ست بار کیونکہ یہ دونوں کیا ہو چکا ہے آشد ہو چکا ہے آگے پڑھئی اس کا چوبی سدھی پہلہ پس پرانتو سبتا کے پہلے دن بڑے بھور کو وے ان سگاندی دوسطیوں کو جو انہوں نے تیار کی تھی لے کر کبرا پر آئی انہوں نے پتھر کو کبرا پر سے لڑکا ہوا پایا پر بھی تر جاگ پر ایسو کا سو نہ پایا جب وہ اس بات سے بھو چکی ہو رہی تھی تو دیکھو دو پروس سلکتے وستر پہنے ہوئے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئی اور دھرتی کی اور مو چھکائی رہی تو انہوں نے ان سے کہا تم جیوتے کو مرے ہوئے میں کیوں ڈھونٹی ہو وہ یہاں نہیں پرانتو جی اٹھا ہے اس مران کرو کی اس نے گلی میں رہتے ہوئے تم سے کہا تھا اوصیہ ہے کہ من اس کا پترہ پاپیوں کے ہاتھ میں پکڑوا چھائے اور کروس پہ چڑھا چھائے اور تیسرے دن جی اٹھے تب اس کی بات ان کو اسمران آئی اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان گیاروں کو اور انہیں استیاں بھی تھی پرانتو ان کی بات انہیں کہانی سی جان پڑی اور انہوں نے ان کی پتیتی نہ کی تب پترس اٹھ کر قبر پر دوڑ گیا اور جھوک کر کپڑے پڑے دیکھے اور جو ہوا تھا اس سے اچامبہ کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا عرمتی یوسف اور نکدومس مل کر عیش مسیح کا شریر قبر میں رکھا اور اس تریوں نے اس کو دیکھ کر چلے گیا کہ اس کو کار رکھا ہے اس کے بعد شبت ہونے کے قارن بے وشرام کی اور اتر کو عیش مسیح کے شبر پر لگانے کے لئے تیار کر رکھا یہ یہودیوں کے بیچ میں جو جو اس کا شریر کو گاڑے جانے کے کئی کئی طریقہ کئی کئی کام پائے جاتے تھے یا کئی پرکریہ پائے جاتے تھے جس دن اس کو گاڑتے ہیں اسی دن کیول نہیں ایک دن اس کو گاڑیں گے اس کے بعد بیچ بیچ میں آنکر ان کا شریر میں کیا لگاتا جائے گا اتر لگاتا جائے تاکہ وہ شریر خراب نہ ہو ویسا ہی رہے ہیں کچھ بھی دعا نہ کبھی پرائے میں ایک ویتی جب مر جاتے اسی دن اودیوں کے بیچ میں جس دن مرتا ہے اسی دن کیا کرتے ہیں قبر میں رکھتے ہیں تو پھر اس کو بار بار کیوں نکالتے ہیں جب ایک ویتی مرا اس کو قبر میں رکھا ریکن اس کے ان کے رشتے دار سب کے سب وہاں ہونا ضروری نہیں ہے بعد میں جب رشتے داروں کو پتا چلے وہ آئیں گے اس کے کارن یہاں ستریوں نے جا کر سگندر دیویے تیار کر کے بیٹھا تھا کی ان پر کیا لگائیں ایتر لگائیں لیکن یہ لوگا ستریام سبتہ کے پہلے دن سبتہ کا پہلا مطلب ریویوار کا دن شبت کتم ہوا اس کے بعد سبتہ کا پہلا دن ایک سبتہ کا دن کم سے رواتا ہے سنڈے سے یا منڈے سے سنڈے سے یا منڈے سے ہاں سنڈے سے ہی ہے اس لئے سنڈے منڈے ٹوشڈی ہے نا سنڈے سے سبتہ کا پہلا دن وہ قبر پر آئے جب اب ساری سو سمچار کو دیکھیں تو وہاں کیا ہوا تھا وہ میں بتاتا ہوں سارے سار چاروں سو سمچار میں جب دیکھیں تو یہ لوگ تیار کر کے آئے تیاری کر کے آئے یاد رکھنا یہ رات کے وقت اندھیرا اندھیرا تھا اس وقت ہے اندھیرا کا وقت ہے یہ لوگ وہاں آیا سترییا وہاں آئے پہلے سے کہ بول کر آ رہے وہ پتھر کون لڑکائے گا پتھر کون لڑکائے گا لیکن وہاں آ کر دیکھا تو پتھر کیا ہے پتھر لڑکا ہوا ہے دیکھا اندر کیا نہیں ہے ہیشو مسیح کا لاش نہیں ہے تو سترییاں وہاں سے چلے گیا لیکن ایک ہیستری روک گئی کون مریم مدلنی وہ کیا کیا وہاں روک گئی وہ چاہتی تھی تو کہاں رکھا وہ جانے کچھ سمیں کے بعد اس نے دیکھی وہاں ایک آتمی کھڑا ہے اسے پوچھا سوچھا یہ کون ہے یہاں گا مالی ہے ویگیچہ ہے وہاں کا مالی ہے سوچ کر بولا اے مہاراج تو اس کو کہاں رکھا ہے بتا میں اس کو کیا کر دوں گی لے جاؤں گی کون تھا وہ عیش مسیح عیش مسیح کیوں اپنے آپ کو پرگٹ نہیں کیا اس لئے پرگٹ نہیں کیا عیش مسیح مرے وہ میں سے جی اٹھ کر آ رہے اٹھنا ہی نہیں عیش مسیح کے ساتھ اور کون ہے برانے قرار کے سارے بھت لوگوں کی آتمائے ہیں ان کو کہاں لے جانا ہے سورگ میں لے جا کر چھوڑنا ہے اس کے لئے آ رہا تھا لیکن آتے بات پتا کے پاس جانے کے بعد آ کر ان کو اپنے آپ کو پرگٹ کرنا چاہا لیکن یہ مریم کہتی ہے ہے مہارج دو کا بتا اس کو تکا رکھا ہے میں اس کو لے جاؤں گی مریم کا پریگ یہ کون ہے مریم ایک ستری عیش مسیح کون ہے 23 سال کئی جوان یہ کیا کر رہی ہے 23 سال کی جوان کا لاش میں لے جاؤں گی اکیلی اس وقت وہ اس کو ڈر نہیں لگا ہے کیا اچن میں جیسے لکھا ہے پریم بھے کو دور کرتا ہے عیش مسیح کے پریدی جو پریم ہے اس کو بھے کو دور کر دیا اب عیششو ان کی پریم کو دیکھا تو اپنے آپ کو کیا نہیں کر سکا ہے روک نہیں سکا عیششو نے ان کا نام لے کر ہے مریم کہا دی شبد سنتے ہی وہ سمجھ گئی کہ یہ مالی نہیں ہے میرا مالک ہے وہ کہا دیا ربونی اس نے ربونی کہا دیا عیش مسیح کو اس کے بعد اس نے یہ کام کیا کیا ہے وہ عیششو مسیح کو پیر کو پکڑ لیا کیسے مالو عیششو کہتا ہے تو مجھے مت چھو کیونکہ میں ابھی تک پیتا کے پاس نہیں گیا وہاں مت چھو ایسا نہیں مول بھاشا میں نیا ہندی بھائیو میں مول میں لکھا بھی ہے مجھے پکڑ کر مت رکھ مطلب کیا تھا جب مریم کو معلوم ہو گیا یہ مسیح ہے اس کو یاکوب یاد آیا کون یاکوب یبو کناہ لے کے کنارے یاکوب ایک بار پرمیشور کو کیا کرکا رکھا تھا پکڑ کرکا تھا اس کو یاد آیا وہ اس کو بھی پکڑ لیا کس کو عیش مسیح کو عیش مسیح کہتا ہے تو مجھے چھوڑ کیونکہ میں اب تک پیتا کے پاس نہیں گیا کیوں جانا جروری تھا کیونکہ وہ اکیلا نہیں قرآن قرار کے سارے بھت لو کون کون ہے حابیل سے لے کر حابیل سے لے کر حابیل سے لے کر ڈاکو تک یوہنہ بپتسمہ دینے والے ڈاکو بھی ہے وہاں نہیں ہے کیا عیشو ڈاکو کو کیا بولا تھا آج ہی تو میرے ساتھ سرگ لوگ میں رہے گا اس کا مطلب جس دن عیشو مرا اس دن کون بھی مرا تھا ڈاکو بھی مرا اس کی بھی آتما کہاں ہے کہاں ہے یہ بشرامستان میں تھا انہیں سب کو لے کر آ رہا ہے یہ کر میں بھتاک کے پاس نہیں گیا اس کا مطلب ہے ان سب کو چھوڑ کر آ رہا ہوں واپس بول دینا کس کو پترس اور میرے بھائیوں سے میں نے جیسا ان سے کہاں بھائی سا انہیں کہاں ملیں گے گلیل میں ملیں گے اور تادیش مسیح سب سے پہلے جس دن جی اٹھا اس دن مریم مدلینی کو اپنے آپ کو دکھائی دیا جس دن ایش مسیح جی اٹھا اس دن ایش مسیح دوسرا انیس تریہ جو کبر سے واپس جا رہے تھے ان کو تیسرا پترس کو اکیلا پر بھی شمسیح دکھائی دیا پانچوا ایمہ اس کی اور جانے والے چیلوں چاو تھا ایمہ اس کی اور جانے والے چیلوں کو اور پانچوا اپنے چیلے ڈرکے مارے جب کمرے میں بیٹھے تھے ان کے بیچ میں پانچ پرکار کے لوگوں کو جس دن ایش مسیح جی اٹھا اسی دن دکھائی دیا پہلے کس کو اور سے بولیے مریم مدل نے دوسرا کبر سے واپس جانے والے ستریوں کو تیسرا پترس چاو تھا ایمہ اس کی اور جانے والے چیلوں کو پانچوا اپنے چیلے جو ڈرکے مارے بیٹھے تھے ان سب کو ایشو نے اپنے آپ کو اسی دن پرگٹ کیا کہ جانے کہ وہ کون ہے مرے وہ میں سے جی اٹھا ہے یا دوسرا پاس انہیں پتر کو کبر پر سے لڑکا ہوا پایا بھیدر کبر جا کر بھیدر جا کر پربو ایشو کا شو نہ پایا جب وہ اس بات سے بھوچکی ہو رہی تھی تو دیکھو دو پروش جھلکتے وستر پہنے ہوئے اس کے پاس آنکھ کھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئی اور دھرکتی کی اور موں جھکائے ہوئے رہی تو انہوں نے اسے کہا تم جیوتے کو مرے ہوئے میں سے کیون ڈونڈتی ہو وہ یہاں نہیں پرندو جی اٹھا سمرن کرو کہ اس نے گلیل میں رہتے ہوئے تم میں سے کہا تھا اوشیہ ہے کہ منوشہ کا پتر پاپیوں کے ساتھ پکڑوائے جائے اور کروز پر چڑھائے جائے اور تیسرہ دن جی اٹھے تب اس کی باتیں انہیں سمرن آئی یہ باتیں جب سرگدود جب لو آیا سرگدود ان کو یہ باتیں بولا لیکن باکی ستریان چلے گئے لیکن کون نہیں گئی تھی مریم نہیں گئی تھی وہاں مریم رکی دوسرا ہیشو مسیح جب جی اٹھا تو کبر کیا ہو گیا کبر کیا ہو گیا نہیں کھلا تھا ہلو ہم نے کہی کیا سوچتا ہیشو مسیح جب جی اٹھا اس نے کیا کیا پتھر کو ایک لات مارا اس کے بعد باہر نکلا ایسا سوچتا ہے نہیں ہے ہیشو مسیح جب جی اٹھا باہر آیا پتھر وہی تھا پتھر وہی تھا چیلے لو ڈرکے مارے کامرے میں بیٹھا تھا ہیشو مسیح دروازہ توڑ کر اندر گیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بند دروازہ جو بند کمرے میں ایشو کیا ہو گیا ہے پرگٹ ہوا وہ ایشو مرے ہوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بند کبر میں سے باہر آیا تو پتھر کون نکالا ہاں باقی سارے سو سمچار پڑ کر دیکھنا سوارگ دودھ کیا کر دیا بعد میں نکالا وہ ایشو میں سے جی اٹھ کر چلے جانے کے بعد سوارگ دودھ آ کر پتھر اٹھایا کیوں پتھر اٹھایا یہ آئے گا معلوم ہے کون آئے گا ایستریہ سب آئیں گے کئی کے لیے آئے گا یہ ترے ڈالنے کے اس کو دکھا دیں کہ وہ یہاں نہیں ہے یہ بات پرگٹ کرنے کے لیے اس نے وہ پتھر اٹھایا پتھر ہٹایا کون سوارگ دودھ ایشو مسیح جی اٹھتے وقت کبر کھلا نہیں تھا بند کبر میں سے ایشو باہر آیا ایشو جب باہر آیا باہر آنے سے پہلے ایشو مسیح کا شریر دو کپڑے سے باندھا ہوا نہیں ہے کیا سر کا ایک دوسرا کام شریر میں تو شریر میں جو باندھا ہوا جو جو کپڑا ہے ویسا ہی رہا اور سر میں جو باندھا تھا اس کو لپیٹ کر وہاں رکھا تھا کون رکھا تھا کون رکھا تھا مجھے نہیں معلوم کیوں کہ بھائی 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 لکھا نہیں ہے ایشو مسیح ہو سکتا ہے نہیں تو بعد میں کون کیا ہو سوارگ دودھ لیکن سوارگ دودھ سے بڑھ کر سویم کون کیا ہوگا ایشو مسیح کیا ہوگا جو جو چہرے پر باندھا گیا جو کپڑا ہے وہ موڑ کر وہاں رکھا باقی جو کپڑا وہاں رکھا کیوں وہ ایسا وہاں رکھا تاکہ انہیں وشواس ہو جائیں کہ وہ ایشو یہاں سے جی اٹھا ہے اس لئے اس نے ایسا وہاں کیا تھا تو دس وقت جنہوں نے پریریتوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مدلینی اور یوانہ اور یاکو کی ماتا مریم اور اس کے ساتھ تھی انیہ ستریام بھی تھی پرندو ان کی باتیں انہیں کہانی سی جان پڑی اور انہوں نے اس کی پرتیتنے کی پر تب پترس اٹھ کر کبر پر دوڑا اور جھک کر کے اوال کپڑے پڑے دیکھے اور جو ہوا تھا اس سے اچمبہ کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا کون کون ہاں پترس پترس ہی نہیں ہے پترس اور یوانہ دونوں دوڑا تھا نہیں ہے کیا ہلو نہیں ہے آگی سو سمجھا روگو پڑے جب یہ لو بولا کون دوڑا پھالے کون پہنچا پھالے کون پہنچا یوانہ کیسے جلدی پہنچا ہاں وہ جوان تھا نہیں ہے یہ بارہ میں سے سب سے چھوٹا کون تھا وہ جباردست دوڑا دوڑنا شروع کون کیا تھا پھالے پترس اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا لیکن پھالے کون پہنچا یوانہ جوان تھا وہ پہنچ کر دیکھا لیکن پہنچ کر باہر کھڑا ہو گیا پترس آ کر کیا کیا اندر جا کر دیکھا تو وہ اس شلانش کو نہیں دیکھا آپ دیکھئے یہ پرکار سے یہ جو جو پریریت لوگ تھا ہیشو مسی کے ساتھ آڑے تین سال رہا ہے اتنا بیشواسی لوگ تھا نہیں ہے کیا یہ کبر پہ کیوں گیا یہ ستریہ آ کر بولا وہ جی اٹھا ہے شورک دودھ بولا ہے تو ابھی کیا نہیں کیا بیشواس ہوتا تو جاتا ہے کیا نہیں ہے ایک پرکار سے کسی کو بیشواس نہیں تھا یہ ستریہوں کو بھی نہیں تھا تھا کیا تھا کیا ستریہوں کو بیشواس دیتا ہے تو یہ سغندہ دریوے بنا کر جاتا ہے کیا نہیں جاتا ایک کی ویتی کو تھا بیشواس کون ہے وہ کونزہ مریم ہاں وہ بولنا ہے کئی مریم ہے پرمیشورک بچن میں کونزہ مریم لانزر کی بہن مریم اس نے کیا کیا ہیشو مسیح جیویت رہتے اس پر کیا ڈالا اتر ڈالا اور یہ کبر میں وہ نہیں ہے وہ اس بات کا پرمان ہے کیول وہ ہی پھور نرب سے بشواس کی تھی کہ وہ مرے وہ میں سے جی اٹھے گا اور سرگدود نے کہا اس بات کی انصار بھی آ کر ان سے کہا چھے لوگو لیکن بھی آ کر دیکھا لیکن انہیں بھی بشواس نہیں ہوا تیرہ وپس سے پڑھئے گا اسی دن ان میں سے دو جن اماؤس نامک ایک گاؤں کو جا رہے تھے جو یرسلم سے کوئی ساتھ مل کی دوری پر تھا وہ ان سب باتوں پر جو ہوئی تھی آپس میں باتچت کرتے جا رہے تھے اور جب وہ آپس میں باتچت اور پوچھ ساتھ کر رہے تھے تو ایسو آپ پاس آ کر ان کے ساتھ ہو لیا پرنتو ان کی آنکھیں ایسی بند کر دی گئی تھی کہ اسے پہچان نہ سکے اس نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ اداع سے کھڑے رہ گئے یہاں سن کر ان میں سے کلیوپاس نامک ایک ویکتی نے کہا کیا تو یرسلم میں اکلاف فردیسی ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں اس میں ان دنوں میں اس میں کیا کیا ہوا ہے اس نے ان سے پوچھا کون سی باتیں انہوں نے اس سے کہا ایسو ناسری کے ویسائے میں جو پرمیسر اور سب لوگوں کی نکٹ کام اور وچن میں سمرتھی بھوچ سکتا تھا اور پردھان یا جکو اور ہمارے سرداروں نے اسے پکڑوا دیا کہ اس پر مرتیو کی آگے دی جائے اور اسے کروس پر چڑھوائے پرنتو ہمیں آسد تھی کہ یہی اسرائیل کو چھٹکارہ دے گا ان سب باتوں کے سوائے اس گھٹنا کو ہوئے تیسرا دن ہے اور ہم میں سے کئی استریوں نے بھی آسدرے میں ڈال دیا ہے جو بھور کو کبر پر گئی تھی اور جب ہم اس کا سو نہ پایا تو یہ کہتی ہوئی آئی کی ہم نے سرگ دوتوں کا درستان پایا جنہوں نے کہا کہ وہ چھویت ہے تب ہمارے سانتھیوں میں سے کئی ایک کبر پر گئے اور جیسا استریوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا پرانتو اس کو نہ دیکھا تب اس نے ان سے کہا ہے نربودھیوں اور بھرسکتاؤں کی سب باتوں پر ویسوانس کرنے میں من دمتیو کیا عوض چنا تھا کہ مسیح یہ دکھ اٹھا کر اپنی مہمہ میں پرویس کرے تب اس نے موسیٰ سے اور سب بھرسکتاؤں سے آرام کر کے سارے پویترہ ساسٹر میں سے اپنے ویسائے میں لکھی باتوں کا ارثہ انہیں سمجھا دیا آگے اتنے میں وہ اس گاؤں کے پاس پہنچے جہاں بیچا رہے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا جان پڑا کی وہاں آگے بڑھنا چاہتا ہے پرانتو انہوں نے یہ کہا کر اس سے روکا ہمارے سنترہ کیونکہ یہ سندیا ہو چلی ہے اور دین ابا بہت ڈھل گیا ہے تب وہاں ان کے ساتھ رہنے کے لئے بھیتر گیا جب وہاں ان کے ساتھ بھوجنک نے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر دھنیوات کیا اور اسے توڑ کر ان کو دینے لگا تب ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اسے پیسان لیا اور وہاں ان کی آنکھوں سے چھپ گیا انہوں نے آپس میں کہا جب وہاں مارگا میں ہم سے باتیں کرتا تھا اور پویترہ ساسترہ کا ارث ہمیں سمجھاتا تھا تو کیا ہمارے من میں اتیجنہ نہ اتپنہ ہوئی وہے اسی گھڑے اٹھ کر یرسلیم کو لوٹ گئے اور ان گیارو اور ان سانتیوں کو ان سانتیوں کو اکٹھے پایا وہ کہتے تھے پربو سچ مچھ جی اٹھا ہے اور سمون کو دکھائی دیا ہے تب انہوں نے مارگا کی باتیں انہیں بتا دی اور یہاں بھی کی انہوں نے اسے روٹی توڑتے سمجھ کیسے پہچانا یا اس وقت ایمہوس نامک ایک گاو کو دو جن جا رہے تھے عیش مسئلی کے بارہ چیلے نہیں انیا چیلوں میں سے دو جن ایمہوس کی اور جا رہے گاو کی اور جا رہے وہ لو جاتے بات عیش مسئلی ان کے ساتھ ہو گیا اور ساتھ ہو گیا تو وہ لو چرچہ کر رہے ہیں بولا تم لوگ کونسا باتیں چرچہ کر رہے تھے بولا تُو بھی ایسا ہی ہے تُو ہی ایسا ہی ہے پردیش یہ کیا جو ان دنوں میں عیشلے میں اس کا ہوا ہے اس کو جانا ہی نہیں ہے تو یہ بولا کبھی کچھ نہیں مال ایسا ہے اسی انداز میں بولا کونسی باتیں تو وہ لو ساری باتیں بتا دیا ایک آیا تھا وہ مسیح کر کے سوچا بہت بہت کام کیا ہے لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو پکڑ کے کیا کر دیا مہ ڈالا لیکن اس سے بڑی بات یہ وہ تو بولا تھا تیسرا دن کیا ہو جائے گا جی اٹھے گا اب تیسرا دن ہے ہم میں سے کچھ لوگ قبر پر گیا تو قبر کیا ہے کھلا ہے اور سورگا دودھوں نے بولا وہ جی اٹھا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے نہیں معلوم چرچہ وہی ہو رہا ہے اب یہ سنتے ہی ایشو بولنے لگا ایشو بولا کیسے ایشو کیسے پرماند کیا وہاں اس کا اس کا 25 پسے دیکھئے تب اس نے ان سے کہا ہے نربودھیوں اور بھوشدتاؤں کی سب باتوں بر وشواس کرنے میں مند متیوں کیا اوشی نہ تھا کہ مسیح یہ دھوک اٹھا کر اپنی مہیمہ میں پربیش کریں تب اس نے موسا سے اور سب بھوشدتاؤں سے آرمب کر کے سارے پویتر شاستروں میں سے اپنے وشے میں لکھی باتوں کا عرث انہیں سمجھا دیا ہیشو مسیح ان کو سمجھایا کہاں سے موسا کے دورہ دیا گیا بھوشدتاؤں کی پستکوں سے نکال نکال کر سمجھایا ان کو کیا سمجھایا مسیح دکھ اٹھانے کے بعد جی اٹھنا ضروری ہے میں کیوں یہ بولا ان دنوں میں کچھ پادریان کچھ کلیسیاں کچھ لوگ یہ کہہ رہا ہے پرانا نیام نہیں چاہیے کیا کیا چاہیے نیا نیام کچھ لوگ نیا نیام میں کیا پتریان چاہیے بولتا ہے سمجھار بھی ضرورت نہیں ہے آخری آخری میں بولے گا کچھ نہیں چاہیے پرانا نیام نہیں چاہیے بولا اس کے بعد کیا بولا سوسما آچار نہیں چاہیے ابھی ہم کو کیا چاہیے پتریان چاہیے آکری میں بولا کچھ نہیں چاہیے میں جو بھولوں گا وہی چاہیے بولے گا یہ سب شیطان کا کام ہے ایشو مسی وہ مرے وہ میں سے جی اٹھا ہے یہ پرمانت کہاں سے کیا پرانا نیمز عدستہ کی پستک اور بھوشدتہوں سے پورا پرمانت کیا دوسرا مطی جب سوسما آچار لکھا ایشو نے جو کہا یا ایشو کی سہوا ویسا ہی صحیح ہے اس مات کو پرمانت کرنے کے لئے کہاں سے لیا تھا کہاں سے لیا تھا پرانا نیمز ہمارا پرمیش مسی پرچار کے بیچ میں کیا اوپیو کرتا تھا بھوشدتہوں کے پستکوں سے لے کر اوپیو نہیں کیا بھوشدتہ سے بھیو نہیں کیا کیا کل ہم نے دیکھا تھا کیا بولا تھا مارے بولو جی اٹھے گا اس کے بارے میں کیا بولا موسا کو پرمیشو نے کیا بولا میں ابراہم عسا اور یاکوب کا پرمیشور ہوں میں جیویتوں کا پرمیشور ہوں مارے ہووں کا پرمیشور کہاں سے نکالا تھا نرگمن کی پستک جب ہمارا ایشو ان پستکوں کو استعمال کیا پریریت لوگ ان پستکوں کو استعمال کیا اور سویم پرمیشور سے جی اٹھنے کے بعد میں جی اٹھا ہوں اس بات کو پرمیشور کرنے کے لئے جب پرمیشور نہیں ہم استعمال کیا تو ہم کیوں نہ استعمال کریں گے پیز الوٹ اس کے بیروز میں بول رہا ہے اکا جھوٹا شچا والے ہیں ہاں پکا شیطان ہے سویم ایشو بچن سے انہیں ان باتوں کو سمجھایا اب یہ سارے باتیں کرتے جا رہے ہیں اب شام ہو گیا ہلو شام ہو گیا کب سے کام یہ فلیم کب شروع ہو گیا صبح شروع ہو گیا نہیں ہے کیا ہلو کب شروع ہو گیا صبح صبح پہنچا کہاں سنڈے صبح کام پہنچا تھا کبر میں پہنچا تب سے چل رہا ہے چلتے چلتے شام ہو رہا ہے ابھی اب یہ ایشو مسیح کہاں جا رہا ہے یہ جو گاؤں میں پہنچا جہاں پہنچنا تھا امموس میں پہنچا پہنچنے کے بعد ہے ایشو مسیح یہ دونوں کو دینوں الگ ہے ایشو مسیح الگ ہے ایک راستے میں ملا ہو گیا ایشو مسیح آگے جانے لگا تو بولا شام ہو گیا نہ رک جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں مطلعہ یہ ریواز تھا ان لوگ کا شام ہو گیا تو وہ آگے جاننا ہی دیتا اپنا گھر میں ان کو بھوجن کھلانا ان کا نیم تھا جو بھوجن میں بیٹھا اب ایشو نے روٹی توڑا تب اس کے آنکھیں کیا ہو گیا کھل گئی تب پاتا چلا کہ یہ راہ گیر نہیں ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہم بھول رہے تھے نہیں ہے کیا جس کے بارے میں چرچہ چل رہا تھا وہی ہے یہ جب ان کو پتا چلا تو رند اٹھ کر کہاں آ گیا ایروشلے میں واپس آیا وہاں لوگ بیٹھا تھا کون بیٹھا تھا ایش مسئل کے چیلے نہیں ہے باکی سو سمچاروں کو پڑھیں تو اس میں سے جو چیلے لوڑ ارکے مارے بیٹھا تھا وہاں کتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے بابری دیس لوگ تھا نہیں ہے کون نہیں تھا وہاں ہاں تھوما نہیں تھا یا چھتیس پس سے ہم جیسے مجھ میں دیکھتے ہو یہ کہا کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے جب آنند کے مارے ان کو پرتیتی نہ ہوئی اور وہ آسدارے کرتے تھے تو اس نے ان سے پوچھا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ بھوجن ہے انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تم سے کہی تھی کہ عوثیہ ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی ویوہ سکتاؤں اور بھجنوں کی پسٹکوں میں میرے ویسے میں لکھی ہے سب پوری ہو تب اس نے پویترہ ساتھ رہا بجھنے کے لیے ان کی سمجھ کھول دی اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مرے ہوئے میں اسے جی اٹھے گا اور یروسلیم سے لے کر سب جاتیوں میں منفیراؤ کا اور پاپو کی چھما کا پرچار اسی نام سے کیا جائے گا تم ان سب باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جس کے پرتگیہ میرے فیتہ نے کی ہے میں اس کو تم پر اتاروں گا اور جب تک سوارگ سے سامر تھا نہ پاؤ تب تک تم اسی نگر میں تھرے رہو یہ چہلے لوگ جو ایموس کی اور جا رہے تھے جن کے سامنے پرویش ویسے نے پرگٹھ ہوا وہ واپس روشلے میں آئے اور اس کے چہلے لوگ در کے مارے ویٹھے تھے اور وہ لوگ ان سے باتیں کر رہا تھا بولا ہم نے دیکھا ہے اور وہ لوگ بولا کس کو بھی پرگٹھ ہوا ہے پترس کو بھی ایشو کیا ہو گیا پرگٹھ ہو گیا یاد رکھنا پترس کو ایشو میں سے اکیلا کیوں پرگٹھ ہو اپنے چہلوں کے ساتھ پرگٹھ ہونے سے پہلے پترس کو اکیلا ایشو کیوں پرگٹھ ہوا تاکہ پترس وشواس کریں تین بار انکار کرنے کے بعد میں نے انہیں نہیں چھوڑا ہے اس لئے پترس کو اکیلا پرگٹھ ہوا اب چہلے در کے مارے وہاں بیٹھا تھا تو ایشو مسیل یہ لوگ ہے وہاں نہیں ہے کیا بات کر رہا تھا تب ایشو کیا ہو گیا وہاں پرگٹھ ہوا اور اس سبت کون نہیں تھا وہاں توما نہیں تھا اب یہ لوگ کمرے کے اندر کیوں بیٹھا ہے ہے ڈر کے مارے توما کہاں بار ہے پروڑ میں گوم رہے کیوں اس کو کیا نہیں تھا یہ توما کا وشیشتہ اس کو وشواس نہیں آوشواس یہ بولتا ہے یہ ایک ویتی جس کا نام توماس ہے اس نے ایک بار جو میں بھی وہاں تھڑا تھا ہم دونوں پہلے بار پریچے ہوا تو سامنے ایک ویتی کھڑا تھا دونوں توما مل گئے ہو لاؤ تو یہ انگل تھا ایک بلجر ہو جاتی تھا اس نے بولا تم لوگ توما کے اوپر ہستے کیوں ہیں ہم لوگ آوشواس وشواس تھوڑا کم ہے تو بھی بھائنگر ہمت ہے بولا تو اس نے بولا کہ توما وشواس کم تھا لیکن در پوک نہیں تھا لیکن در پوک نہیں تھا کیونکہ باقی سب در پوک ہم پر بیٹھا تھا یہ چڑک میں کیا کر رہا تھا گوم رہا تھا کون یہ توما کچھ بھی کیوں نہ ہو توما وہاں نہیں تھا ہیش مسیون کے سامنے کیا ہو گیا پرگٹ ہوا پرگٹ ہوتا ویلو اس کا سوچے یہ کون ہے بھود ہے ویلو اس کو کیا نہیں کر پایا سمجھ نہیں پایا کیوں دروازہ کیا ہے بند ہے بند کمرے کے اندر دروازہ کھوڑے بینا کون ہے گا بھود کے علاوہ کوئی آسکتا ہے کیا اس لئے پولا کہ یہ کون ہے بھود ہے کرتے تم ایشو ان سے کہا رہا ہے کی میرے ہاتھ اور تم کیوں اس نے اسے کہا کیوں گھبراتے ہو اور تمہارے من میں کیوں سمجھے اٹھتے ہیں میرے ہاتھ اور میرے پاؤ کو دیکھو کی میں وہی ہوں ایش مسیح کیا دکھایا اپنا ہاتھ اور ہاتھ اور کیوں ہاں اس میں جو ایشو وہی ہے ایشو یہ دکھانے کے لئے ایشو نے اپنا پاو اور ہاتھ ان کو دکھایا بھلا دیکھو ایک بات یاد رکھنا انم تک کال تک جب ہم ایشو کے ساتھ رہیں گے ایشو کے ہاتھوں میں یہ چھید اور پاو میں یہ چھد رہے گا نہیں سمجھا ایشو مسیح مریو میسجی اٹھا نا اس کے بعد دکھا رہا نا اس وقت ایشو مسیح کے ہاتھوں میں پاور میں کیا ہے چھد ہے آنگے آٹھ دن کے بعد تو ہم آکو بھی بولتا ہے نہیں ہے یہ تو انگلی ڈال کر دیکھو نہیں ہے یہ چھد ہے کب تک رہے گا انم دکال تک وہ کیوں ہیں جب ہم انم دکال میں پرویش کرے گا نا پرمیشور کے ساتھ انم دکال تک جیویے گا جب کبھی ایشو کو دیکھیں گے اس کے ہاتھ اور پیر میں کیا دکھے گا یہ نشان دکھے گا تب ہم کو پھر سے یاد آئے گا میں یہاں پہنچنے کے کارن یہی ہے اور اس کا بلیدان ہے ارثاد سورگ میں پرویش کرنے کے باوجود باد بھی ہم اس کے بلیدان کو کبھی نہیں بھولے گا ایک پرکار سے اس کا بلیدان ہی ہے جو ہمیں سورگ راجے کا وارش بنایا ہے اس لئے ضروریہ یہ ہے کہ ہم اس کے بلیدان کو سمارن کرنے والے ہو جائے کب سمارن کرنا ہمیشہ سمارن کرنا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں انمد کال تک ہم اس کو یاد کرتے ہی رہے گا اس شورے بار اس کو دیکھو اس کے بعد اس نے کہا مجھے چھوک کر دیکھو کیونکہ آتما کے ہڈی اور ماس آتما مطلب کون ہے یہ لو کیا بولے یہ کون ہے بھوت اسے مطلب آتما جو بول رہا ہے بھوت بول رہا ہے اس شورے بولا بھوت کو کیا نہیں ہے ماس اور ہڈی نہیں ہے جیسا مجھ میں ہے اس شورے ان کو دکھا دیا حق کی گت میں اس شورے مرے وہ میں سے جی اٹھا ہے اور اس شورے جی اٹھا اس کو پرامانت کھانے کے لئے اور یہ کام کیا کونسا ہے وہ اچھا کچھ کانے کے لئے ہے کیا پوچا ہلو اس شورے میں سے جب مرے وہ لو جی جلایا کوئی لوگوں کو کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو جلایا تینوں تینوں جی اٹھا ہے اس کو پرامانت کھانے کے لئے کیا کیا تھا نائین کا بیٹا اٹھا اس نے کیا کیا بولا جائر کی بیٹی جلایا اس کو کیا بولا کھانا کھانا کے لاغ بولا بارہ سال کی چھوٹی لڑکی ہے کھانا کے لاغ بولا نہیں ہے اور لازر اس کے ساتھ بھوج میں بلٹا اب اس کو ان کو پرامانت کرنا چاہ رہا ہے حقیقت میں میں جی اٹھا ہوں اس نے پوچھا یہ کہا کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ پاو دکھائے جب آنند کے مارے ان کے پرتیتی نہیں ہوئی تو بیاش شریہ کرتے تھے اس نے ان سے پوچھا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ بھوجن ہے انہیں بھونی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا اس نے لے کر ان کے سامنے کھایا پھر اس نے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تم سے کہی تھی کہ اوشی ہے کہ جتنا باتیں جتنی باتیں موسیٰ کی ببستہ اور بھوشتتاؤں اور بھجنوں کی پستکوں میں میرے بشے میں لکھی ہے سب بھری ہو ایشو ان کے سامنے مچھلی کا ٹکڑا کھایا کیوں کھایا تاکہ انہیں وشوانس ہو جائیں حقیقت میں ایشو مریوں میں سے جی اٹھائے اس کے بعد بولا میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا بیوستہ میں بھجن سنیتہ میں اور بھوشتتاؤں کی پستکوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ پوری ہو جائے میں نے اسے پہلے کہا ارمیتیا کا یوسف اور نکدو موس وہ تیاری کیوں کیا اس لیے کیا ہے کیوں کی کہاں کہاں لکھائیے بھوستہ میں اور بھوشتتہ ان کی پستکوں میں اور بھجن میں کس کے بارے ملکا تھا دونوں مل کر کیا کیا تھا جب اردست بھائی بھی شٹڑی کیا تھا کون ارمیتیا کا یوسف اور نکدو موس اس لیے وہ ایشو مسیح کی مرتیو کے لیے اپنے آپ کو ایشو مسیح کی مرتیو کے وط اپنے آپ کو تیاری میں بنایا رکھا تاکہ ان کو قبر میں رکھیں اور ایشو ابکار ہے میرے بارے میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ ان پستکوں میں لکھا ہے اس کے انسار ہوا ہے 45 سے پتہ تب اس نے پہتر شانستر بوچھنے کے لیے ان کی سمجھ کھول دی ارتاد وچن سمجھنے کے لیے اس کی بدھی کو کیا کر دیا اس کا مطلب پرمیشور کا وچن سمجھنا ہے تو بدھی کہاں سے ملنا چاہیے پرمیشور سے ملنا چاہیے نہیں تو الٹا ہو جائے گا نہیں سمجھا پرمیشور تمہاری بدھی نہ کھولے اور پرمیشور کی آتما کی ساہتہ بینا تم اس کو پڑھے گا کوئی لاب نہیں ہوگا کئی بار الٹا ہی دکھے گا پرمیشور 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 تو پرارتنا یہ کرنا چاہیے جب کبھی بچن پڑھے پرمیشور سامجھنے کی چھمتہ دے اس کو بوجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے میری بدھی کو کھول دیں کیونکہ یہ آتما کے بینا یا پرمیشور کی ساہتہ بینا ہم اس وچن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اور یہ رشلیم سے لے کر سب جاتیوں میں منفراؤ کا اور پاپوں کی چھما کا پرچار اور اسی کے نام سے کیا جائے گا تم ان سب باتوں کے گواہ ہو اور آگے کا رہے دیکھو جس کی پرتیگیا میرے پیتانے کی ہے میں اس کو تم پر اتاروں گا اور جب تک سرگ سے سامرث نہ پاؤ تب تک تم اسی نگر میں ڈھارے رہو کونسا یہ ان پر انڈیلنے والے پویتر آتما کے بارے میں ایشو نے کہا آگے تمہیں کام کرنا ہے کونسا کام میرا کام کونسا کام سوسما چار سنانے کا بکتیسمہ دینے کا بیماروں کو چنگا کرنے کا دشت آتماوں کو نکالنے کا لیکن یہ سب کام کرنے سے پہلے سامرث پاؤ جب تک سامرث نہ پائے تب تک اسی نگر کو نہیں چھوڑنا اس کا مطلب سارے سہوگن سارا بشواسی پربو کی سہوہ کرنے سے پہلے ٹھہر کر آتما کی سامرث پانا ہے پترہ سے پریبیت لوگ ڈر پوک لوگ ضرور تھا نہیں ہے کیا ہلو نہیں ہے کیا جب پہتراتما پائے آنا اتنا دھائریا آیا یہ پترست لڑکیوں کے سامنے میں اس کو جانتا ہی نہیں بولا کون یہ پترست لیکن جب پہتراتما پائے آنا اس کے بعد دھائریا کرم کیا یہ نیتا لو پکڑا کون سا نیتا جن نیتا ہونے ایشو کو کروز پر مارا تھا وہی نیتا لو پکڑا پوچھا کس کے نام سے کون سی سامر سے یہ کام کر رہا ہے بولا جس ایشو کو تم لوگوں نے کروز پر چڑھایا اس کے نام سے کرتا ہوں پہلے ایک لڑکی کے دنہ سامنے کیا ہو گیا تھا ڈر گیا تھا لیکن اب جنہوں نے ایشو کو مارا ان کے سامنے بول رہا ہے جس ایشو کو تم لوگوں نے مارا اس کے نام سے پرچار کرتا ہوں پترست کو کا طاقت کہاں سے آیا پترست کو ہمت کہاں سے آیا پابیتراتما کی سامرث ان کی اندر سے بھائی کو دور کر دیا ہے وہ ہمت اور دلیری کے ساتھ پرمیشور کبچن کا سسمہ چار سنایا اس لیے بولا جب تک اوپر سے سامرث نہ پاؤگے تب تک اس نگر کو نہیں چھوڑنا پچاس وپد تب وہ انہیں بطنیاں تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں آنشش دی اور انہیں آنشش دیتے ہوئے ان سے الگ ہو گیا اور سورگ پر اٹھا لیا گیا تب وہ اس کو دندبت کر کے بڑے آنند سے ہیروشلیم کو لاؤٹ گئے اور وہ لگاتار مندر میں اپستی تھو کر پرمیشور کی ستوٹی کیا کرتے تھے عیشو نے یہ ہوا کتنا دن کے بعد ہے چالیس دن کے اس کے بیش میں کئی گھٹنائیں ہوئی ہے کئی باتیں ہوئی ہے چاروں سسمہ چار جب آپ کو پڑھیں گے تب آپ کو ملے گا عیشو مسیح جس دن جی اٹھا اسی دن اپنے چیلوں کو ملا اس کے بعد ہے آٹھ دن کے بعد ہے جب تمہاں ان کے ساتھ تھا ان کے بیش میں فرش سے پرکٹ ہوا اس کے بعد ہے پترس اور ان کے ساتھ لوگ جو چیلے لوگ ہیں سم مل کر پرانا کام کرنے گیا الو کون تھا کام نیتا بولا میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہے مچھلی پکنے کیونکہ نیتا تو بنا ہے اس کو نہیں ہے کیا نیتا بولا میں جا رہا ہوں تو باقی لئے بولا ہم بھی آ رہے ہیں اس لئے نیتا لوگ یاد رکھنا جو کر رہا ہے چیلے لوگ بھی وہی کریں گا اس لئے ایسا کام کریں جو لوگ کرنا چاہیے praise the lord پترس چلے گیا باقی نیتا لوگ بھی پیچھا گیا کیا کرنا لگا مچھلی پکنے لیکن کچھ ملا ہی نہیں praise the lord مسیح بھی نہیں جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا لیکن ایشو وہاں بھی ان کے سامنے کیا ہو گیا پرگٹ ہو گیا ان کو ہمت دیا حیاؤ دیا آگے کا کار انہیں سوپا اور چالیس دن تک ایشو کئی بار انہیں ایسا ملتا رہا بدوانہ کبھی پرائے میں جب کب ایشو انہیں ملا ہے وہ ہر دن ایک ریویوار کا دن تھا ایشو مسیح جی اٹھا کونسا دن ہے اسی دن پانچ پرگار کے لوگوں کو کیا دیا دکھائی دیا اگلا کب دکھائی دیا آٹوہ دن آٹوہ دن اس کا مطلب کونسا دن ریویوار کا دن اس کا مطلب ایشو مسیح چالیس دن تک سوڑا روحن کرنے سے پہلے جب کبھی ان کے سامنے پرگٹ ہوا وہ ہر دن کونسا دن تھا ریویوار کا دن تھا جس کے کارن ریویوار کے دن کو مہتو آیا ہے مہتو کیسے آیا یہ ایشو بولا جیسا ایشو مسیح سوڑا روحن کرتے بات اس وقت سوڑا روحن کرتے بات کم سے کم کتنا لوگ ہوگا پانسو سے اتھک لوگا کیسے معلوم پہلا کرنگ کی پتر پندر آباد دھیا میں بھریویوار کا دن تھا مہتو کیسے ایشو مسیح جی اٹھا ہے ان باتوں کو پرمانت کرنے کے لئے ادھا روحن دیتے بات اس نے کہا پانسو سے اتھک لوگوں کو اس نے ایک ساتھ دکھائی دیا وہ اس وقت ہوگا جب ایشو جی دھون پہاڑ سے سورگ کی اور اٹھا لیا جا رہے تھے انہیں سب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر انہیں آشیورواد دے کر سورگ کی اور ایشو اٹھا لیا گیا اس سے پہلے جب کبھی انہیں دکھائی دیا ہر دن ایک ریویوار کا دن تھا وہ ایشو بولا جیسا میں جا رہا ہوں وہ ایسا ہی واپس آؤں گا وہ جانے کے بعد سورگ دودھ بھی پرگٹ ہو کر بولا جیسا جیسو شو کو تم نے آگاست سے جاتے ہوئے دیکھا وہ ایشو آگاست ہوتے ہوئے واپس آئے گا وہ لوگ اس کا اندازار کرتا رہا بیشیش کر کے ہر دن سمکتی کرتا تھا لیکن بیشیش کر کے ہر ریویوار ان کے اندر ایک آشا ہوتا تھا کونسا آشا وہ جو بولا تھا آئے گا کب آئے گا بولا کب آئے گا بولا شیخ رائیں گے اس کا مطلب اگلی اپتہ آئے گا اگلی اپتہ وہ آئے گا کونسا دن میں ریوار کے دن آئے گا اس لئے اس دن بہت ہی آشا کے ساتھ بائٹھا آج آئے گا اگلا سبتہ آئے گا ریوار کا دن ریوار کا دن کو مہتو آنے کا ایک کارن یہی ہے ان کی آشا یہ تھا کہ ریوار کا دن ایشو واپس آئے گا آج تک نہیں آیا لیکن وہ جرور آئے گا جروری نہیں ہے سندے آ جائے کئی لوگ کسی نے بولا پاچھا ساب سندے آیا تو اچھا تھا کیوں اس دن کام بیٹھا ہے چرچ میں بیٹھنے سے کیا ہو جاتا ہے پاویتر ہو جاتا ہے لے بھئیہ گلت فیمے میں مت بیٹھنا جیوان پرمیشور کے بچن کی انسار نہیں ہے تو چرچ میں کیوں کہیں بھی بیٹھو وہیں بیٹھا رہے گا آنے والا آئے گا دیر نہیں کرے گا لیکن اسے میں کل اور صبح بھی کہا ہم جس یوگ میں رہ رہا ہے یہ یوگ اندیم یوگ ہے یہ یوگ اندیم یوگ ہے یہ سمیں اندیم سمیں ہے عیش مسیح کے پرگٹھونے سے پہلے جتنی باتیں کہا ہے وہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہے عیشور آنے سے پہلے کیا کیا بولا تھا پہلا پہلا ستا دوسرا کلچشا تیسرا جن کام بار آکاش پرتوی سمدر چوتھا چوتھا کونسا اسرائیل اسرائیل جو انچیر کا پیڑ اس کا پتہ کیا ہو رہا ہے کومل ہو رہا ہے کومپڑے نکل رہی ہے یہ اس بات کا پرمان ہے یہ اس بات کا پرمان ہے آنے والا آنے کا ارثاد ہمارے ادھار کرتا پرگٹھونے کا ایسا ہے ایسا ہے تو سوچو جس وقت ہم جی رہے ہیں اس وقت جس وقت ہم جی رہے ہیں یہ چاروں پوری ہو رہی ہے کلسیا ستایا جا رہے ہیں جوٹی شچائیں پالے سے بڑھ کر جیادہ ہو رہی ہیں چن تو چن ہی دکھائی دے رہے ہیں آگاش پرتوی سمدر میں چن دکھائی دے رہا ہے اور انجیر کا پیڑ یہ ہو دی وہ اس کی پتہ کیا ہوتے جا رہے ہیں کومل ہوتے جا رہے ہیں نیا نیا پتہ دکھائی دے رہے ہیں اسرائیل کا بڑھوتری ہو رہا ہے ہو ستا ہے ہو ستا ہے اس یوگ میں ہم جو جیویت رہتا ہے اسی سمیں ہمارا ادھار کرتا پرگٹھ ہو جائے تو ہم کیا کریں اپنے آپ کو پویتر بنایا رکھیں ہم کیا کریں اس کی سیوہ کریں ہم کیا کریں پویتر جیوان میں آگے بڑھنے والے ہو جائے کیونکہ ایشو شیکر آنے والا ہے Praise the Lord Hallelujah اب revision کرنے کا سمیں نہیں ہے ایک ہی بار ہم نے اس کا revision کیا تھا بیچ میں ایک بار جب یوہر ناری سے سمچار پڑھا ہے ہم بار بار اس کو اس کو دہراتا رہا لیکن اس کو بھی سیچ سکتے سمجھ سکتے ہیں تو ہم تاکہ ہم اس وچن کو سمجھیں کیون سمجھیں سو سماچار ہم کیون سمجھنا ہے سو سماچار اس لیے ہم ٹھیچ سے سمجھنا ہے کہ ہم دوسروں کو یہ سکھا سکیں میری بات کو سمجھ رہا ہوگا پتریہ وہ ہماری آتنی کنتی کے لیے ہماری ویتی کا جیبن کے لیے لیکن سو سماچار ٹھیچ سے اس لیے سمجھانا ہے سو سماچار ہی ہے جو ہمیں دوسروں کو سمجھانے کا ہے اس لیے یہ سو سماچار ٹھیچ سے سمجھنا ہے اس لیے دو پستقیں میں نے لیا میں سمجھتا ہوں یہ ایک پرکار سے سو سماچار پورا تھوڑا بہت تو سمجھ گیا ہوگا نہیں ہے نہیں سمجھا ہے ابھی بھی نہیں سمجھا ہے تو میرا گلتی نہیں ہے چھ مہینے کے بعد ہے پہلے اور ایک آبا دونوں سو سماچار ہی دیا آپ نے ٹھیچ سے دھیان سے پڑھا ہے تو سو سماچار کی بات ہے جب میں نے سو سماچار لیا دونوں میں چاروں سو سماچاروں میں جو پائے جاتے ہیں وہ پورا بتا بتا کر گئے ہیں اب آپ آگے جو پڑھنا ہے وہ ہے مطی رچت سو سماچار وہ آپ کو پڑھنا ہے میں نہیں پڑھاؤں گا ایش مسیح آنے میں دیر ہے تو سمیں ملے گا تو وہ بعد میں دیکھیں گے باقی پڑھانے کے بعد سمیں ملے گا لیکن اب اس سو سماچار آگے نہیں لوں گا اگلا کلاس پریہ رتوں کا کام کر رہیں گے اگلا جو لوں گا میں پریہ رتوں کا کام پریہ رتوں کا کام بھی لمبا ہے لیکن وہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے پریہ رتوں کا کام کو ہی ہم سکھیں گے تب پہلے شدات دی کی سیوہ یہ پرکار سے تو ایش مسیح کی سیوہ شروع ہونے سے لے کر پہلے شدات دی میں سیوہ کیسے ہوا تھا ہم اس کو سمجھ سکیں گے تو آگے آپ کو یہ یوہن ریسو سماچار اور لوک ریچیتسو سماچار ان دونوں کو پڑھنا ہے نوٹس کو دیکھنا ہے اس کے بعد مطی ریچیتسو سماچار پڑھنا ادھتر باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گے ادھتر باتیں سمجھ میں آئیں گے اور مرکو سری چیتسو سماچار اس میں زیادہ آشری کرموں کا ورنن ہے جس کے کرنا آپ سادان روم میں پڑھنے سے بھی آپ کو وہ سمجھ میں آئیں گے اس لئے یہ مرکو سری چیتسو سماچار کی وشیشتہ آشری کرم اور آچم بے کا کام کا ورنن زیادہ ہے جس کے کرنا کوئی ویتی نیا پربو میں آ جائیں تو اس کے پہلے کونسا دینا چاہیے ان کو مرکو سری چیتسو سماچار دینا چاہیے تاکہ ان کو سمجھنے میں آزان ہوگا آپ کو بھی وہ سمجھنے میں آزان ہے تو اس کے لئے کوئی بائی بی سٹڑی کی ضرورت ہے نہیں پڑھے گا لیکن آپ کو مطی ری چیتسو سماچار پڑھنے میں یہ دونوں پستکوں میں جو نوٹس ہے اس کو ٹھیچ سے آپ پڑھیں تو آپ اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ دونوں ٹھیچ سے پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد پڑھیں آپ کو مجھا آئے گا آپ کو وہ باتیں کیا ہوتے جائے گا سمجھ میں آتے رہیں گے آپ کو آگے پڑھنے میں یا سمجھنے میں دیکھت نہیں ہوں گے جب کبھی آپ اس بستقوں کو پڑھیں آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو رند اس کو کھول کر دیکھیں وہاں جو لکھا اس کا عرث کیا ہے کس سندرب ہمیں کہا ہے وہاں کون سی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور اس کو باہر باہر پڑھنا ہے پڑھتا کیسے ایک ادھیا آج پڑھا کل ایک ادھیا پڑھا ایسا کبھی نہ پڑھے جتنا ہو سکے ادھیا جادہ ایک پستہ کے دو تین دن کے اندر ایک پستہ کیا کرنا چاہیے کتم کرنا چاہیے تب ہی آپ کو معلوم ہوگا کیا ہو رہا تھا کیسے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کیا گھٹنائیں لگاتار اس میں ہوئی ہے ریزالورٹ اس کے علاوہ انی کتابیں جو سو سماچہ سے سمندت ہے کھرید کر اس کو بھی سیکھیں اس کو بھی پڑھیں تاکہ آپ اس پستہ کو ٹھیک ریتی سے سمجھ سکیں ریزالورٹ اب چھے مہینے کے بعد فرشے ملیں گے ہلو کل جارور ملے گا بھائی بھی سٹڈی میں پھر سے چھ مینے کے ملے گا ملے گا